تسلے کے بعد آپ نے کہتی حرون صاحب پاکستان کی دفاعی صورتحال کیا ہے اس وقت حال یا صورتحال کیا ہے پاکستان کی نہیں پاکستان دیکھیں نا دفاعی صورتحال کیا ہے ایک کچھ چیزیں تو ہم خود بنا رہے ہیں نا 65 میں ہماری امداد بند کر دی امریکہ نا 88 تک بند رہے پھر آپ کو پتا ہے روسی آگئے پاکستان کو تو ہمیشہ اللہ نے بچایا اسی سیٹویشن پر حد ہوگی پھر انہوں نے وہ پریسرل ترمیم کے ذریعے پھر وہ امداد بند کر دی اور پھر وہ ہیلری کلینٹن کہتے رہی ہو باما بھی کہتے رہے کہ آئندہ اسی غلطی نہیں کریں گے اب پھر اسی طرح افغانستان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہی مسائل پاکستان کے لئے پیدا ہوں گے اور 65 میں کیا جواز تھا مطلب ہے کہ پوجی مدد بھی بند کر دی مالی مدد بھی بند کر دی مدد تو بند رہی اور پاکستان میں اس نے سروائیو کیا اب تو اصلے کے معاملے میں ہمارا سارا لینڈن یہ چین کے ساتھ ہے بیسیکلی اچھا آپ نے ٹینک اپنا خود بنایا جو بہت اچھا ہے ترکی کے ٹینک ہم سے کچھ بہتر ہیں ان سے بھی ہم لے سکتے ہیں یوکرائن یوکرائن سے کچھ اصلہ ہم لے سکتے ہیں زیادہ تر چین سے تو بہت سی چیزیں ہم خود بنا رہے ہیں مطلب ہمارے پاس جو چھوٹے ایٹم بم ہیں تو وہ تو انڈیا اس کا ابھی خواب بھی نہیں دیکھ سکتا دیکھئے پاکستانی سائنسدانوں نے بہت کام کیا ان کو پورے ٹریبوٹ نہیں پیک کیا گیا پانچ سال میں ٹھوس ایندن بالا میزائل بنایا ہے انڈینز نے اس کو عبدالکلام کی کتنی ستائش کی جاتی ہے پاکستانیوں نے سوا دو سال میں مجھے یاد ہے کہ جنرل کاکڑ گیا ہے جنرل سمر اپنا ڈاکٹر سمر مبارک بند کے بات اور انہوں نے کہا کہ آپ کو بنانے چاہیں اس وقت شاہید میزائل غوری میزائل کی ضرورت تھی وہ بن چکا تھا لیکن اب لانگ رینج میزائل کی ضرورت تھی تو انہوں نے کہا میں تو نیکڈ آئی سے کبھی دیکھا ہی نہیں میزائل ہی نہیں دیکھا انہوں نے کہا مگر آپ کی ٹیم بہت اچھی ہے سوا دو سال میں ٹھو سیندن والا میزائل بنا کر لانچنگ پیٹ پر لگا دیا مگر معذرد حرون صاحب ہم نے کبھی اس طرح سے ٹریبیوٹ نہیں دیا اہا انہوں نے ان کے خدمات کا صحیح معنی میں اطراف نہیں کیا نواز شریف نے کیا تھا جی ایڈویند بکہ بس ایک وقت کا یاد ہے نواز شریف نے ایڈویند بکہ کیا تھا بھائی بھٹو نے اس کو شروع کیا جاؤ لیکن اس کو ان جاؤں تک پہنچا اینی ہو ہمارا انحصار ہے چین پہ جی اور ہم نے مزید میزائل حاصل کیے ابھی چین سے اور ہم نے تیارے جو ہیں ان کی تعداد بڑھائی ہے ایف سیونٹین تھنڈر جو ہمارے تیارے تو میرے خیال ہے کسی بڑی جنگ کا خطرہ تو نہیں ہے لیکن اس سیچوئیشن آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ جیسے ہی کوئی سیچوئیشن تھوڑی سی پاکستان میں عدم استحقام کی ہوتی تھی نواز شریف صاحب کچھ انگامہ اٹھاتے تھے یہاں یا وہاں جا کر تو کنٹرول لائن پہ بھاری توپوں کی گولہ بھاری شروع ہو جاتی تھی بلکل صحیح بات ہے بلکل یاد ہے اور اب بھی کچھ تیور ان کے بدلے ہوئے ہیں لیکن یہ کہ آسان نہیں ہے ٹیک ٹیک ہے امریکہ سے کوئی امریکہ سے پاکستانی قوم بیزار ہو چکی ہے بہت بری طرح اور فوج بھی بیزار ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ لڑائی کی جائے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا انحصار ان پہ اور کم ہوتا جائے گا ہوتا جائے گا بلکل کچھ ایک بات ہے حارون صاحب لیکن اور بھی مسئلہ ہے ایک امریکہ فوجی ایڈے ڈیمانڈ کر رہا ہے پاکستان نے صاف انکار کر دیا نہیں دی جائیں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوگا امریکہ کے ساتھ رویہ بھی سرد مہری کا عمران خان صاحب نے رکھا ہے آگے ایف ایٹی ایف کا اجلاس ہونے والا ہے کہ ان کی بڑی مضبوط لابی امریکہ کی پاکستان گریل اس سے نکلنا چاہتا ہے نہیں دیکھئے نا وہ دباؤ تو رہے گا جب آپ ان کی بات ہی نہیں مانتے وہ ایل ایس بیلز آتی تھی نہیں بتاتی تھی کہ بھئی آپ کو سی پیکس سی پیکس سے ہم کیسے دستبردار ہو سکتے ہیں کیسے دستبردار ہو سکتے ہیں اس پر اتنی انیویسٹمنٹ ہو چکی اتنا ہم آگے جا چکے ہیں وہ آپ انڈیا کی تذبیراتی حلیف ہیں سٹریٹیجک پارٹنر ہیں چین ہمارا سٹریٹیجک پارٹنر ہے مشکل وقت میں ہم اس سے کیسے الگ ہو سکتے بلکل ہی بچگانا بات چاہینا اس وقت ہمارے کام آئے جب ہمیں اشد ضرورت دیا ضرورت تھی اس وقت ہمیشہ ہمارے کام آئے تو یہ ہے کہ جنگ تو نہیں ہوگی بڑی جنگ تو نہیں ہوگی لیکن کوشش کریں اچھا گریلسٹ کا یہ ہے کہ میرا اپنا ذاتی اندازہی ہے کہ گریلسٹ میں رہے گا بلیک لسٹ میں بیج ہی نہیں سکتے اتنی تیزی سے ہم نے اقدامات کی ہیں کوشش کریں گے وہ میرا خیال ہے کہ کوشش بھی اگر کی تو نیم دلی سے کریں گے اس پر کوئی سپورٹ انہیں نہیں ملے گی اس لیے کہ وہ ساری دنیا اس کی ممبر ہے نا جی وہ کوئی ہے چین بھی تو اس کا ممبر ہے نا ترکی بھی تو اس کا ممبر ہے نا اور بھی تو ملک اس کا ممبر ہے اور کیا جوا کس جواد پر بلایا اتنی اقدامات کیا ہیں چالیس میں سے کوئی تیتیس چیزوں پر تو اتمنان کا اظہار کیا ہے قوم اتداء کے سیکٹری جنرل نے بھی اتمنان کا اظہار کیا ساری دنیا نہیں کیا انٹرنیشنل میڈیا نہیں کیا تو وہ کیسے کر سکتے ہیں لیکن وہ نفسیتی دباؤ ہم پر برقرار ہے ٹھیک ہے مگر یہ قصہ سارا افغانستان سے متعلق ہے اور انسا وہیں سے یہ امریکہ کے ساتھ معاملہ ہمارا شروع ہوا ابھی افغانستان کی تازہ صورتحال کیا ہے طالبان کے حوالے سے کیونکہ طالبان تو ابھی غصے میں نظر آ رہے ہیں گزشتہ روز جو ترکی کے حوالے سے میں ان کی خبریں سامنے آئی ہیں یہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ میرا خیال ہے کتنی شدت پسندی ان کے اندر ہونی نہیں چاہیے اس لیے کہ اندازہ یہ تھا کہ کچھ یہ صورتحال زیادہ زمینی حقائق کو سمجھنے لگے ہیں لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ جذبات کا اتنا ہی غلبہ ہے بھائی امریکہ وہاں سے مکمل طور پر تو نہیں نکل رہا بظاہر نکل رہا ہے اس کے مرسنریز تو وہی رہیں گے اس کے جو کنٹریکٹرز ہیں وہی رہیں گے اور وہ خلیجی ممالک سے ان کے تیارے ڈرون اڑکے حملہ کر رہے ہیں تو دباؤ تو رہے گا ان پر تو یہ روسیوں کو بھی مسئلہ ہے اس سے ان سے چینیوں ان کو بھی مسئلہ ہے تو اتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے بہرحال پاکستان کو کسی صورت میں ان کے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے کسی صورت میں بھی اچھا اب ادھر اپوزیشن جو ہے وہ تحریک چلانے کی تیاری کر رہی ہے آپ نے دیکھا ابھی بلاو البٹو کیا کہہ رہے تھے جی جی کہ ساری پارٹیاں ایک پیج پہ یہ اچانک ایک پیج پہ کہاں سے آگئی ہیں ان کو تو نکال دیا تھا ان کو کبھی نکال دیا تھا ایک پیج پہ کیسے آگئی دیکھیں نواز شریف کی پوری کوشش یہ ہے وہ برطانیہ سے جو اطلاعات محصول ہو رہے ہیں اب ایک دوہ امران خان تو جائے نا اس کے بعد میرا راستہ ہمبار ہو پھر مدلہ یہ خواب وہ دیکھتے ہیں کہ پھر جناب ٹو تھٹ میجیریٹی ہوگی اور پھر آئین میں ترویم ہوگی پھر میں وزیراعاصم بن جائے ایک میں بات آپ کو بتاؤں اب در شہباز شریف صاحب نے اپنے پتہ علاق لگائے ہوئے ہیں کہ اگر ہو سکے تو میں بن جاؤں اور بھائی سے کہوں کہ میرے بننے میں ایسا رکھتا ہے انسہ ملا لگا ہوا ہے ملا دیکھیں رد عمل تو اتنا شدید ہوگا بیچ میں ایک بات مجھے یاد آگئی کہ مریم نواز نے کہا مانگ آل دا پیپل جو انڈیا کے خلاف کبھی بات ہی نہیں کرتی امریکہ کے خلاف کبھی بات ہی نہیں کرتی اس نے کہا امریکہ سے کیا سات بات ہوئی ہے بھی وہ تو ملا ہی نہیں اس میں بات ہی نہیں سات بات کیا ہوئی ہے ٹھیک ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں رد عمل کتنا شدید کچھ لوگ خبر یہ ہے اور بہت ریلائبل سورسز کی ہے کہ عمران خان کے کچھ لوگ شہباز شریف سے رابط ہیں خان صاحب کے کچھ لوگ شہباز شریف سے رابط ہیں اور سیول سرونٹس تو بہت سے رابط ہیں وہ تو ان کی سمجھ آتی ہے اس لیے کہ وہ دوسرا آپشن ہمیشہ سیول سرونٹس سے زیادہ سیانی کلاس کوئی نہیں ہوتی گھوڑا سوار کو خوب پہچانتا ہے اس لیے وہ تو ادھر رابطہ رکھے ہوئے ہیں کہ شاید ممکن ہے یہی لوگ آ جائیں اس لیے کہ بہرحال اندیشہ تو رہتا ہی ہے جس طرح کے حکومت خان صاحب نے اب تک چلائی ابھی کچھ بہتری کے اثار ہیں بہرحال انڈیا یہ سمجھتا تھا یہ بھی یہی سمجھتا تھا پوزیشن بھی ہماری یہی سمجھتی تھی خان صاحب نے بھی کارنامہ تو انجام نہیں دیا قدرت نہیں زیادہ مدد کی ہے ان کے حامی اس بات پہ اس فکرے پہ بہت چیختیں چلاتے ہیں تو کچھ گندم زیادہ ہو گئی کچھ ٹیکسٹائل کی صورتحال بہتر ہو گئی اتفاق سے کچھ یہ کنسٹرکشن والا فیصلت ٹھیک کیا اینڈیا یہ سمجھتا تھا اپوزیشن بھی یہی سمجھتا تھا کرونا انہیں لے دے جائے گا انڈیا میں تو یہ بات یقین سے کہی جا رہی تھی کہ کرونا کے بعد پاکستان بچے گا نہیں ہوا کیا ہوا کیا خدا کی ہوا اس کے بالکل برک ساری ہماری بیعتیاتیوں کے باوجود اللہ نے بڑا کرم کیا رہا تھا ایک دن سے پھر سیچویشن جو تھوڑی سے زیادہ بگڑی ہے لیکن بہارال انڈیا میں تو چھ ہزار آدمی ایک دن میں مر گئے اور چھ ہزار نہیں ہے یہ کم از کم پندرہ بیس ہزار یہ انٹرنیشنل میڈیا بھی کہہ رہا ہے اب وہ اس میں بزگا ہے